جب آپ رحمت اللہ تعالی نات پاک سنتے نا تو آپ کے آنکھوں سے عشق کا سائلاب جاری ہو جاتا ہے آپ معدب بیٹھ جاتے اور سنانے والا جب سنا کر بیٹھ بھی جاتا نا تو اس وقت تک آپ کے آنکھ سے آنسو جاری رہتی تھی اسلام علیکم درستو کیسے ہیں آپ لوگ اس وقت میں ہوں گھوسی میں حتی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی کے مزار مقدس کے سامنے تو اس وقت ہم آپ کو مزار شریف کا نظارہ کرائیں گے بہت جلدی دیکھیں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ مزار شریف ہے ہم یہاں سے مزار شریف کا نظارہ اندر لے چلتے ہیں اور آپ کو نظارہ کراتے ہیں ایسی شخصیت کے برگاہ میں لے چلنا ہوں جن کی احسان جن کا احسان پورے امت پر ہے تو آئیے سب سے پہلے ان کے نام کو جانتے ہیں مصنف بہار شریعت خلیفہ علیہ حضرت صدر شریعہ بدر طریقت مفتی امجد علی آزمی علی رحمہ صدر شریعہ بدر طریقت محسین اہل سنت خلیفہ علیہ حضرت بہار شریعت مصنف بہار شریعت علامہ مولانا علحاج مفتی محمد امجد علی آزمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمہ سن تیرہ سو ہجری بمطابق اٹھائے سو بیاسی میں مشرقی یوپی کے قصبہ مدینہ العلمہ گھوسی میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام حکیم جمال الدین علی رحمہ ہے اور آپ کے دادا جان کا نام خدا بخش علی رحمہ ہے جو طیب کے ماہر بھی تھے ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان مولانا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے گھر پر ہی حاصل کی پھر اپنے قصبے میں ہی مدینہ مدرسہ ناصر العلم میں جا کر گپال گنج کے مولوی الہی بخش علی رحمہ سے کچھ تعلیم حاصل کی پھر جونپور پہنچے اور اپنے چچا زاد بھائی اور استاز مولانا محمد صدیق علی رحمہ سے کچھ حسباق پڑھیں پھر جامع معقولات و منقلات حضرت علامہ ہدایت اللہ خان علی رحمہ سے علم دین کے چھلکتے ہوئے جام نوش کیے اور یہی سے درست نظامی کی تکمیل ہوئی پھر دورہ حدیث کی تکمیل پیلی بھیت میں استاز المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد صورتی علی رحمہ سے کی حضرت محدث صورتی علی رحمہ نے اپنے ہونہار شاگرد کی صلاحیتوں کا اطراف ان الفاظوں میں کیا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ عمجد علی آزمی ہیں مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ عمجد علی آزمی ہیں صدر شریعہ بدر طریقت نے طالب علم دین کے لیے جب مدینہ العلمہ گھوسی سے جونپور کا سفر کیا تو ان دینوں سفر پائدہ لیا بیلگاریوں پر ہوتا تھا چنانچہ راہ علم کے عظیم مسافر صدر شریعہ علی رحمہ مدینہ العلمہ گھوسی سے پائدہ سفر کر کے آزم گھڑھ آئے پھر یہاں سے اونٹ گاری پر سوار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی جونپور پہنچے دوستو آپ یہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا نظارہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ کنارے کا نظارہ ہے اجیے پھر بات کرتے ہیں آگے صدر شریعہ علی رحمہ حیط مفتی عمجد علی آزمی علی رحمہ کا قوت حافظہ بہت ہی مضبوط تھا حافظہ کی قوت شوق و محبت اور ذہانت کی وجہ سے تمام طالبہ سے بہتر سمجھے جاتے تھے ایک مرتبہ کتاب دیکھنے یا سننے سے برسوں تک ایسی یاد رہتی جیسے ابھی ابھی دیکھی ہے یا ابھی ابھی پڑھی ہے یا ابھی ابھی سنی ہے تین مرتبہ کسی عبارت کو پڑھ لیتے تو یاد ہو جاتی ایک مرتبہ ارادہ ہے ارادہ کیا کہ کافیہ کی عبارت کو زبانی یاد کی جائے تو فائدہ ہوگا پوری کتاب ایک ہی دن میں یاد کر لی ایسی قوت حافظہ تھی آپ کی جب تعلیمی سلسلہ ختم ہوا تو اب تدریسی سلسلہ کا آگاز ایسے ہوا کہ صحبہ بحار پٹنا میں مدرسہ اہل سنت ایک ممتاز دسگاہ تھی جہاں مختدر ہستیہ اپنے علم و فضل کی جواہر دکھا چکے تھے خود صدر شریعہ علی رحمہ کے استاد محترم حضرت محدیث سورتی علی رحمہ برسو وہاں شیخ الحدیث کے منصف پر فائز رہ چکے تھے مطول یہ مدرسہ قاضی عبدالوحید مرہوم کے درخواست پڑھا حضرت محدیث سورتی علی رحمہ نے مدرسہ اہل سنت کی صدر المدرسین کے لیے صدر شریعہ علی رحمہ کا انتخاب کیا آپ رحمت اللہ تعالی نے استاد محترم کی دعاوں کے سائے میں پٹنا پہنچے اور پہلے ہی سبق میں علوم کے ایسے دریہ بہائے علماء چولبہ اش اش کر اٹھے قاضی عبدالوحید جو خود بھی ایک عالم دین تھے صدر شریعہ علی رحمہ کے علمی وجہتوں اور انتظامی صلاحیات سے متاثر ہو کر مدرسہ کے تعلیمی امور آپ رحمت اللہ تعالی کے سپورد کر دیئے دوستو یہ مزار کے اندر کی خوبصورتی ہے یقیناً دل نشیح ہے دل کو خوش کر دینے والی ہے اور اپنے بزرگوں کے دربار میں جانے سے فیض بھی ملتا ہے اور ان کے دربار میں جانے سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے ہمارے بزرگ ایسے تھے ہمارے مقدس اکابر ایسے تھے کہ دین کی خدمت کے لیے دین مطین کی خدمت کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے ہمیشہ آگے راہ کرتے تھے تو ہمیں بھی ان کے راہ راست پر ان کے ہی راستے پر چلنا چاہیے دوستو ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے منغول ہے کہ جب کوئی جب ناز شریف سوری ہوتی تھی تو شدرو شریعہ علی رحمہ معدب بیٹھ کر دونوں ہاتھ باندھ لیتے اور آنکھ بند کر لیتے ہیں تہائی وقارو چمکینت کے ساتھ پور سکون ہو جاتے تھے اور پورے انہم آکھوں توجہ سے سنتے پھر کچھ دیر کے بعد آنکھوں سے عشق کا سائلاب جاری ہو جاتے تھے آنکھوں سے عشق کا سائلاب اس طرح جاری ہو جاتے کہ وہ روکنے کا نام نہیں لیتے تھے نات پاک پڑھنے والا پڑھ لیتا پڑھنے کے بعد جب خاموش ہو جاتا تو اس کے بعد بھی کچھ دیر تک یہی سلسلہ جاری رہتا یہی سلسلہ جاری رہتا آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتا دوستو اب بس انہی پر گزارشے کی چینل کو سبسکرائب کریں